اپری مسجد ودونس معاملے میں وشیش سیوے عدالت میں آج سنوائی ہوگی اس میں عدالت نے آروپیوں کو پیش ہونے کے عادیش دیئے ہیں اس سے پہلے 28 ماہ کو ہوئی سنوائی میں یہ سبھی آروپی پیش نہیں ہوئے تھے بچہ پکش کے وکیل نے عدالت سے غواوں کے پیش ہونے کے لیے سمیں مانگا تھا جس پر وشیش عدالت نے 4 جون کی تاریخ تیہ کی دراصل بابری مسجد ودونس معاملے میں بی جے پی نیتا لالکشن اڈواری یوپی کے پور مکہ منتری کرلیان سنگھ ملی منوار جوشی ساکشی مہاراچ رام ویلا سفیدانتی اور بریج بھوشن شرن سنگھ سمیت 32 آروپیوں کے بیان درج ہونے ہیں بابری مسجد ودونس معاملے میں وشیش سیوے عدالت میں آج سنوائی ہوگی اس خبر پر اور ادھیک جانکاری اپڈیٹ دینے کے لیے جڑ گئے ہیں زی میڈیا سنواتا ونود مشرا ونود آج کیا کیا اہم باتیں رہیں گی آج کی سنوائی میں ذرا ستار سے بتائیے پوری خبر آج کی سنوائی ماملے پر سنوائی ہوگی ہے اور کہا یہ گیا کہ جو یہ تیس آروپیس پہ ہیں اس سبی کے بیان کو جو ہے وہ درج کیے جائیں گے آج کی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پر پہنچیں تو بیوستہ کی جاری ہے کہ انہیں ڈیجیسٹل مادمی سے درج ہوا جائے اور ان کے جو ہے بیان یہاں پہ لیے جائے اس کی بیوستہ کی کوٹ میں کی گئی ہے اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا تو خود یہ سبی جو ہے یہاں پہنچے تھے نارکی شایدوالی سے لے کے تمام جو آروپی تھے انہوں نے آروپیوں کوٹ میں طلب کیا تھا کوٹ میں وہ پہنچ کرنا بیان درج کرائیا تھا آج کی تیس ست تیرہ کے تحت بیان درج کرانا ہے اس لئے کوٹ میں پیش ہونا کی بات کی جاری ہے لیکن چونکہ یہ اس وقت کوٹ میں آ کر بیان دے پانا ان لوگوں کے لیے سببھول نہیں ہوگا اس لئے کہہ رہا کہ ساہد جیسٹلی مادم سے جور کر یہ اپنا آپ کی پیار وہ درج کرائیں خبر یہ بھی آ رہی ہے اگر میں نام لوں تو ونے کا ٹیار پاون پانڈے رام علا سفیدانتی دھرمداس وجہ بھادر سنتوج دوبے کاندی آدب یہ کوٹ میں پیش ہو سکتے ہیں جبکہ ملی منور جوشی الکی اڈواری سادوی رتمبرہ سمیت انہیں جو آروپی ہیں وہ شاید کوٹ میں پیش نہ ہو پائیں جس میں بتا رہا تھا ہی سبھی آروپی پیش ہو پائیں کوٹ تو پوسبل نہیں آج کہا جا رہا کہ جو بتیس لوگ ہیں انہوں سے کچھ ہی آروپی جو ہے کوٹ میں پیش ہو پائیں گے باقی لوگ آج کے اس کوٹ پیش میں پائیں گے اور ڈیجیلی جوڑنے کی ان کی بات بھی جانے سے کسی ہے اگر کوڈیجیل جوڑ کر کوٹ سے اور ان سے بیان ترس کی جائے یہ بھی ایک پورسس ہو سکتا ہے جس کے لئے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا بات اس پر معاملے میں سنمائی ہیں بلکل ونہود اور زیوت تپدیش اترکھن پر اس خبر سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ دن بھر ہم درشکوں تک دکھائیں گے بتائیں گے آپ نظر بنائے رکھیں آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے جانکاری لیں گے جب سنوائی شروع ہوگی فلال بہت بہت شکریہ آپ کا آئیودیا پہنچے شریرام جنبھومی تیرت شیطر ٹرسٹ کے سدس سے جگت گرو سوامی باسو دیوانند سرسطی نے رام مندر کے موڈل میں پریورتن کی مانگ کو خارج کر دیا ہے انہوں نے کہا ایسی مانگ کرنے والوں کو وشالتہ کی پریبھاشہ خود بتانی چاہیے انہوں نے کہا جس سنگ مرمر کے پتھر سے رام مندر کے نرمان کرانے کی مانگ کی جا رہی ہے وہ موجودہ پرستیوں میں صلب نہیں انہوں نے صاف کیا رام جنبھومی نیائس کی موڈل کے ادھار پر ہی رام مندر کا نرمان ہوگا اس موڈل کو پورے وشو میں پردشت کیا گیا ہے جس موڈل کو پورے بھارت کی جنتہ نے شکار کیا ہے پوزن کیا ہے اور سبا سبا روپا مندر نے موڈل کے لیے اپنا یوگدان دیا ہے اسے موڈل گمشار مندر بنے گا